اسلام علیکم ملین ایرو میں ہوں زاچہ علا ملین ایرو میرے پٹھے دماغ نے ایک اور سکیم نکالی ہے جسے حکومت ٹھیک ٹھاک پیسہ کما سکتی ہے فور بلین یو ایس ڈالرز میرا ٹارگٹ ہے اور اس سے مزید بھی ریونیو ہر سال کمائی جائے گی ٹھیک ہے آئیڈیا پہلے آپ کو بتایا تھا نوٹوں کا وہ اس کا کوئی اسٹیمنٹ نہیں لگایا تھا کتنے بلینز کما سکتی ہے پھر میں نے درختوں کا بھی بتایا تھا درختوں میں ایک سو بلین ڈالرز ہر سال پاکستان کما سکتا ہے وہ آئیڈیا یہ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس آئیڈیا کو بہتر کر سکو اور یہ حکومت تک پچاسوں کو یا اس بندے تک پچاسوں کو جو اسے لاعمل میں یعنی حقیقت میں یعنی وجود میں لاسکتا ہے آئیڈیا میرا اریجنل نہیں ہے فوراں میں دیکھ چکا ہوں وہاں پہ چلتا ہے ہمارے پاکستان میں ہمارے پاس ہیں ستر لاکھ سیونٹی ہنڈر تھاؤزنڈ گاڑیاں ستر لاکھ یعنی کہ سال لفظوں میں سیون میلین کارز ہیں پاکستان میں اور میں نے اندازہ لگایا کہ اگر ہم پاکستانیوں کو اپرٹیونٹی دیں کہ ایک نمبر پلیٹ اپنی مرضی کی وہ ریجسٹر کروا سکیں یعنی اس کے پیچھے لاہوری لکھاؤ ازاد لکھاؤ پنڈی بوئی لکھاؤ اور کچھ نہیں نہ ایدھر لاہور لکھاؤ نہ ایدھر پنڈی لکھاؤ نہ کراچی لکھاؤ وہ نمبر پلیٹ صرف ان کی ہے with the words وہ چوز کرتے ہیں حمزہ اگر حمزہ نے حمزہ صرف لکھوانا ہے تو ہم اس کو حمزہ کا اپشن دیں ٹھیک ہے کتنے لوگ لیں اس کا تقریباً ٹین فیصد اس کا ٹین فیصد جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ آرام سے ہر دس میں سے ایک بندہ ضرور لے ساتھ ہنڈرڈ تھاؤزن یعنی ساتھ لاکھ بندے جو ہے نا یہ نمبر پلیٹ لیں اب یہ نمبر پلیٹ بکے کتنے کی اور کون لے اپرٹیونٹیز اس میں کیا یہ نمبر پلیٹ اول تو میں کہتا ہوں منمم چار لاکھ کی بکنی چاہیے ٹھیک ہے چار لاکھ لیکن اوکشن میں جائے کیوں حمزہ کو اٹھا لیتے ہیں حمزہ کتنے ہمارے کتنے پیسے والے حمزہ ہیں کتنوں کو شوق ہے کہ میری گاڑی کے پیچھے میری ٹوٹی کے پیچھے میری ہینڈا کی پیچھے میری کرولا کے پیچھے میری لینڈ خوزر کے پیچھے حمزہ لکھاؤ تو وہ سارے حمزے لڑیں گے میں آپ کو یقین سے بتاتے دوں چار لاکھ کی نہیں بکے گی یار ایک نمبر اٹھا لو نمبر ون صرف ون پاکستان میں جس گاری کے پیچھے نمبر ون لکھاؤ چار کروڑ بھی سست ہے چارلیس کروڑ کی یہ بکے اتنے شدائی ہیں ہمارے ملک میں سیونیٹ سکس نمبر کو اٹھایا ہوئے کروڑوں میں بکے آپ اپرٹونٹیز اگر دیکھتے تو اوپی ٹی پی ایک برینڈ ہے برینڈ والے اوپی ٹی پی اگر انہوں نے فلیٹ کھڑی کرنی ہے کچھ بدماج بھی ہیں ہمارے ملک میں جت 1 جت 2 جت 3 جت فرانہ لوگوں نے پرسن جو مشہور تین 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 ترپل تری اگر لگاتا ہے وہ ٹرپل تری کی پوری سیریز کھڑی کر سکتا ہے اپنا نشہ لگایا ٹرپل تری فلانہ ایٹ ٹرپل تھی بی ٹرپل تھی فلانہ لوگوں کے آئیڈیز کی انتہا ہتم ہو جاتی ہے اوپی ٹی پی چلو پی ٹی پی نہیں کرے گا بردر آر سرٹن لکشری برینڈ اٹھوڈ لف تو ہائب اوپی ٹی پی وان اوپی ٹی پی ٹو ایکسٹرہ تو ہر بار کم از کم چار لاکھ دیں گے بردی ایوریج وہ جو ہم بڑے بڑے اوکشن کریں گے جو بھی یہاں پہ یار ازاد کر لو کتنے ازاد ہوں گے میں تو نہیں لڑوں گا اس کے پیچھے گا ٹھیک ہے بٹ میں بھی چار لاکھ دوں گا بٹ دی ایوریج بیل کم آؤٹ ایٹ اس دس لاکھ دس لاکھ روپے ہوں گے اگر اس کو ہم ضرب دیں اس کے ساتھ اندین ڈیوائیڈیٹ انٹو ڈالرز تو بھائی سکھی جو ریٹ بنتی ہے از اپ کلوز تو فور بلین ڈالرز ٹھیک ہے فور بلین یو ایس ڈالرز فور بلین یو ایس ڈالرز سمجھ لیں کہ ایک سال ڈیرھ سال کے اندر یہ سارے کا سارا نظام کیا کہتے ہیں لائیو ہو سکتا اب نظام لائیو ہو گیا چار بلین ہمارے پاس ہے اس کا کرنا کیا ہے کارز اتارنا یا چلیے ڈیویلپمنٹ میں ہم پیسہ ہرچ دیں گے اب اس کی تین ریونیو سٹریمز ہیں جو کہ ہمیں ہر سال ملتی رہیں گی سب سے پہلی تو یہ ہے نہیں ریونیو سٹریمز ہر سال نہیں ملیں گی پہلی تو یہ ہے ہمیں چار بلین ملے گا اب دوسری ریونیو کیا ہے کہ جب حمزہ اس کو ری سیل کرے گا اس نمبر پلیٹ کو ری سیل کرے گا دوبارہ جب یہ بیچے گا تو کیا کہتے ہیں اس کا بیس فیصد 20% حکومت رکھے گی اب حمزہ نے بیس لاکھ کی وہ نمبر پلیٹ لی ہے that means چار لاکھ حکومت کو جائے گا on registration حمزہ جھوٹ بول کے یہ کہہ سکتا ہے میں بھی حمزہ چار ہے کہ میں ٹکلیر نہ کروں ٹیکس کام رکھوں کہ میں نے بیس لاکھ لی تھی بیس لاکھ کی بھی کیا یا جی اٹھارہ لاکھ بھی کیا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے the last جو قیمت آپ نے دی تھی اس پہ ہم 20% چارج کریں گے اب دس کی بیچو آپ مفت کی دو we don't care جب یہ نام ٹرانسفر ہوگا تو آپ 20% دیں گے ٹھیک ہے شاید اس نے تیس لاکھ کی بیچیا دس لاکھ باروں بار کرنا ہے کچھ امانت دار لوگوں ہیں کچھ نہیں ہوں گے بڑ 20% یہ ہوگیا ہر بار جب یہ بکے گی پھر کیا ہوتا ہے حمزہ کی پاس لینڈ کروزر تھی اور اس نے بیچ دیا اب وہ نا کچھ شزوکی کی وٹارہ لے رہے یا جو بھی لے رہے اپنی ہی گاری یعنی he owns the number plate اب گاری اس نے صرف بدلنی ہے تو we have the third revenue source وہ ہے جی پندرہ ہزار روپے ٹرانسفر فی ایک گاری سے دوسری ٹرانسفر یہاں پہ بندہ ٹرانسفر فید ہے یہاں پہ بیچنا تھا یہاں پہ بس اپنی گاری سے تبدیل کر کے دوسری گاری پہ لگانا یہ ٹرکوں پہ ٹریکٹروں پہ موٹسائکلز پہ سب پہ لاغو ہوگی میں نے پہلے پتایا آپ کو بہت سرے پلان جس to push this country out of poverty تو یہ ایک ہے گورنمنٹ اس طرح پیسے کما سکتی ہے جس کو بھی پچانا آپ اس کو پش لائیو کر کے اگر آپ کو ایڈیا پسند ہے اگر آپ نے اس میں مزید اضافہ کرنا اس کو بہتر بنانا ہے تو اس کو نیچے کامٹس میں مجھے بتا دیں زیادہ ٹائم نہیں آپ کروں گا کالے کو انشاءاللہ ویڈیو میں رکوڈ کروں گا that is going to be اور تک رہا انشاءاللہ پاکستان زندہ بات اپنے ہیارے کی گا اور اسلام علیکم